ہلو فرینڈز تو آج میں آپ کے لئے لائیون چنگز کے خکا نوڈلز جو کہ بنانے میں بہت ایزی اور کھانے میں مزیدار ہوتے ہیں یہاں پر لے لیا ہے میں نے ایک خکا نوڈلز کا پیکٹ اور لے لی ہے میں نے کچھ ویجیٹیبلز جیسے کی پیاز شیملا میرچ اور اسپرنگ انین میں یہاں پیاز کو چھیل کر اس کو باریک باریک سلائسز میں کٹ لوں گی آپ چاہیں تو گاجر پتہ گو بھی یا جیسے بھی آپ کو ویجیٹیبلز پسند ہیں وہ آپ لے سکتی ہیں تو دیکھئے میں یہاں پر پیاز کو سلائسز میں کٹ لیتی ہوں اور گیس پر چڑھا دیتی ہوں میں ایک بھاری تلے کا پین اور اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں اپنے نوڈلز اور ہمیں اس کے اندر اتنا پانی رکھنا ہے کہ ہمارے نوڈلز اس کے اندر آرام سے ڈوٹ جائیں اور چمت سے میں ان نوڈلز کو چلا دی رہوں گی جسے کی یہ پین میں چھپکے نہیں اب اس کو کرنے کے بعد ہم اپنے آ جاتے ہیں ویجیٹیبلز کی طرف تو اب میں کٹ لیتی ہوں اپنی شنگلہ مرچ بھی اس کو بھی ہمیں لمبے سلائسز میں کٹنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں شنگلہ مرچ لمبے سلائسز میں ہی کٹ رہی ہوں اور ہمیں اپنے نوڈلز کی طرف بھی دھیان رکھنا ہے اور اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے جیسے جیسے نوڈلز اُبلتے جائیں گے یہ جو آپس میں بندے ہوئے تھے خود با خود کھلتے چلے جائیں گے تو نوڈلز کو میں اور دو تین منٹ کے لیے ڈھککن لگا کر اُبلنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب ہم کٹ لیتے ہیں اپنی سپرنگ آنین اور اسپرنگ آنین لیجے ہماری اسپرنگ آنین بھی گٹ چکی ہے آپ چاہیں تو پنیر یا مشرووم یہ بھی اس کے اندر ڈال سکتی ہیں تو ادھر میرے نوڈلز گلت چکے ہیں میں ان کو جلدی سے اسٹینر کے اندر ڈال دوں گی اور ان کو تھنڈے پانی سے دھولوں گی جیسے کی ہمارے نوڈلز جو ہیں وہ اوورکوپ نہ ہو جائیں اب میں گیس پر چڑھا دیتی ہوں ایک کڑھائی اور کڑھائی کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں جو بھی آپ آئل کھانا پسند کرتی ہیں جیسے کی مسترڈ آئل یا ریفائنڈ آئل کچھ بھی لے سکتی ہیں آپ کڑھائی کے اندر ڈال دیجئے اس کے اندر ڈال دیجئے اپنی پیاس اور پیاس کو ہمیں اتنا کرنا ہے جسے کی وہ بس ٹرانسپیرنٹ سی ہو جائے دیکھیں آپ اب ہمیں پیاس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے ہمیں پیاس کو زیادہ گلانا نہیں ہے نہ زیادہ براؤن کرنی ہے ڈیجئے ہماری پیاس ٹرانسپیرنٹ سی ہو گئے تھے اب اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ہم اپنی شیم لان مرچ اور شیم لان مرچ ڈالنے کے بعد ہم نے ڈال دی ہے اپنی سپرنگ آنین ان کو سبزیوں کو ہمیں گلانا نہیں ہے تھوڑا کرنچی کرنچی ہی رکھنا ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اپنے نوڈلز اور نوڈلز کو ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جو چنگس ہکا نوڈلز کے ساتھ جو مسالہ ہے تھا اسے ڈال دینا ہے اور ساتھ میں ڈال دینا ہے تین چار بڑے چمچ پانی اور ان کو اچھ سے مسالوں کو ان نوڈلز کے اندر مکس کر لینا ہے تو لیجئے تیار ہیں ہمارے ہکا نوڈلز اب ان کی کر لیتے ہیں پلیٹنگ آپ ان کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور بنانے بھی بہت ایزی